اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نظیر احمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی القریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا نبی الحرمین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار حرمین شریفین کے نبی درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت سعید بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ منورہ کو فرشتوں نے چاروں طرف سے گہرے میں لے رکھا ہے اس کے ہر دروازے پر دو دو فرشتیں مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اس میں نہ تاؤن اور نہ ہی دجال داخل ہوگا اور فرمایا جو شخص بھی اہل مدینہ کے ساتھ دشمنی کا ارادہ رکھے گا تو وہ نمک کی طرح پگل جائے گا ناظرین کرام پچھلے جو ہمارے مستقل ناظرین نے ان کو معلوم ہے کہ پچھلے پانچ برس میں صبح لور میں اللہ کی توفیق سے ہزاروں موضوعات ہیں جن پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور اسلامی غضوات پہ اور اسلامی غضوات کے بعد بھی جو جہاد اور جنگیں مسلمانوں اور غیر مسلموں اس پہ بڑی گفتگو ہو چکی ہیں ایک بات تیش شدہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی تعداد کے اعتبار سے زیادہ نہیں ہوئے یہ اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوگی مسلمان ہمیشہ قلت میں رہے تعداد میں کم رہے لیکن فتوحات میں ہمیشہ ان کے قدم چومیں جب تک وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کو اپنے دل میں جاگزی رکھا جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین اس بہدہ اللہ شریف کے ذات پہ ان کو یقین کامل تھا ہمیشہ کامیابیوں نے ان کے قدم چومیں آج ہم ایک ایسے غضوہ کا ذکر کر رہے ہیں جس میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو کامیابی عطا فرمائی تو اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ارشاد فرمایا آپ کے سارے ارشادات کمال ہیں لیکن یہاں ایک پیش گوئی کے انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا آج کے بعد یہ میدان جنگ میں کبھی ہمارے مقابلے پہ نہیں آئیں گے قریش مکہ ہم ہی ان کے پیچھے جائیں گے پھر یقیناً تاریخ نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کالب وارک اتنا سچ ثابت ہوا پھر اس کے بعد ہی فتح مکہ ہوا اور مسلمان ہی پھر جا کے مسلمانوں نے فتح کیا مکہ مکرمہ کو تو آج اس غزوہ کا ہم ذکر پاک کرنے کی سعادت کر لیں جس کی بڑی تفصیلات ہیں لیکن بنیادی طور پر اس میں ہم پتا چلتا ہے کہ بنو نظیر اور بنو قریضہ جو تھے دو یہودیوں کے قبائل انہوں نے کس طرح مسلمانوں کے خلاف سازش کی تھی اور ان کی فطرت میں یہ جو سازش ہے اس کا عمل شامل تھا شامل ہے اور شاید قیامت تک بھی رہے گا جن لوگوں نے انبیاء کو معافی کیا انبیاء کو شہید کرتے رہے ان کے معاملات اسی طرح ہیں اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں عام زبان میں لوگ غزوہ حذاب کو اگرچہ اس میں تعداد جو ہے کفار کی اور سارا عالم عرب جو تھا اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف نکل آیا تھا جتنے قبائل تھے سب اکٹھے ہو گئے اور اس وقت ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً چوبیس ان کی جو تعداد تھی وہ جو ہے وہ باز نے لکھا کہ چوبیس ہزار سے زیادہ تھے وہ تعداد میں اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ایک ہزار سے لے کر تقریباً تین ہزار تک تھے لیکن جو ایکچل مسلمان وہاں غزوہ حذاب میں جنہوں نے حصہ لیا ایکٹیو لی ان کی تعداد بارہ سو تھی اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ بارہ سو با مقابلہ چوبیس ہزار اور اس کے باوجود اللہ تعالی نے جو کامیابی دی اور اس کا خاص مارکہ جو ہے وہ ابن عبدِ ودھ وہ جس کو اپنی طاقت پہ قوت پہ زورِ بازو پہ اپنی شمزیز زنی پہ بڑا ناز تھا اس کو ایک نوجوان سیدنا علی المرتضی شہرِ خدا کی تلوار ذلفکار نے چند منٹوں کے اندر جس طرح ڈھیر کر دیا لیکن یہاں ایک بات ارز کر دوں یہ ہے رحمت اللہ عالمین یہ ہے اسلام کا جو اخلاقی میار ہے وہ میدان جنگ میں بھی جو ہے وہ قائم رہتا ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و صل و بارک و سیدنا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم غیس صاحب علامہ اقبال علی رحمہ نے کہا تھا تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیک کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے سبحان اللہ نقش توہید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ قاف کی دعایات مقدسہ میں ان سے آغاز کرنا چاہوں گا انشاءت اللہ رب العالمین نے جہاں پر اقوام سابقہ کا ذکر کیا ہے قوم آت کا قوم سمود کا صحاب مدین کا اور ان کے تمام واقعات کا اس کا کنکلوین اللہ نے ان دعایتوں میں کیا فرمایا مکہ کے کفار و مشرقین سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزری ہیں جنہیں اپنی قوت پہ بڑا مان تھا اور وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے لیکن جب ہم نے ان کی گریفت کی اور ان کو ہلاکت میں ڈالا تو پھر وہ شہروں میں بھاگتے پھرتے تھے چھپتے پھرتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے لیکن انہیں کہیں بھی جائے پناہ نہ مینی اور آگے قرآن نے کہا فرمایا ان تمام حالات و واقعات میں یہ خصوصی طور پہ میں اپنے سامین و ناظرین کے لیے کہنا چاہوں گا کہ یہ ہم حالات و واقعات بیان کرتے یا سنتے محض تاریخ کو تازہ کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ اس آیت میں اس کا مقصد ہے کہ جو صاحب دل ہوتا ہے یا غور سے اسے سنتا ہے اس میں نصیحت کا بہت بڑا سامان ہے ہدایت کا بہت بڑا سامان ہے غزوہ خندق ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ امتاع الاسما میں امام علی بن احمد مکریزی انہوں نے امتاع الاسما میں ماشاءاللہ جس کتاب کا نام لیں اگلی ڈیٹیل آپ خود بیان فرماتے ہیں یہ میں نے پنتالی سال پہلے پڑی تھا ماشاءاللہ 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 اس کتاب میں اور مرہوم مولا جعفر قاسفی رحمت اللہ نے وہ کتاب مجھے دی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیسا دور تھا جی کیسے بڑے لوگ وہ علم کے دور تھے اس کتاب میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول غزوہ خندق کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے انہوں نے کہا شہد تو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما المشاہدہ فیہا خوف وقتال میں آقا علیہ السلام کے ساتھ بہت سے غزوات میں شامل ہوئی اور آگے انہوں نے بیان بھی کیا المرئیسے وخیبر والفتح وہنین والہدیبیہ کہ ان سارے غزوات میں میں آقا کے ساتھ تھی ہر غزوے میں کتال بھی ہوتا تھا خوف بھی ہوتا تھا دشمن سے لیکن لم یکن من ذالکا اتعابا لرسول اللہ ولا اخ وفا اندنا من الخندق انہوں نے کہا سب سے زیادہ جس غزوے نے آقا علیہ السلام کو تھکا دیا اور جس میں آقا علیہ السلام جس غزوے میں سب سے زیادہ آپ شدت کے ساتھ ایک بہت ہی آسابی تناؤں میں سے گزرے اور فقر اور فقر میں سے گزرے انہوں نے کہا ہمارے نزدیک خندق سے بڑا کوئی نہیں تھا کوئی شکل اور اس کی آگے ریزن بیان کرتی ہیں وہ کہتی ہیں وَزَالِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا فِي مِسْلِلْ جَارَحَاتِي مِسْلِلْحَارَ جَاتِي وہ کہتی اس کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ خندق میں مسلمانوں کی کیفیت اس چھوٹے سے درخت کی معنید تھی کہ جو بہت بڑے درختوں کے نیچے اُگاؤ یعنی اس کے اوپر ہر طرف سے سایہ ہی سایہ ہے اور اس کے آگے بڑھنے کا یا اس کے درخت بننے کا کوئی چانس نہیں ہے سامنے کفار و مشرقین ہیں پیچھے یہود ہیں اندر منافقین ہیں مطلب ہر طرف مسائل ہے کوئی نہیں مسائل ہے کوئی نہیں چاند گھوڑے ہیں اور فاقہ بھوک بھوک ہے افلاس ہے تین تین دن کی بھوک ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک چھوٹے سے اس پودے کی معنی مسلمانوں کی کیفیت تھے دوسرا انہوں نے کہا وَأَنَّ الْقُرَيْزَتَ لَا مَأْنَهُمْ عَلَى الزَّرَارِ پیچھے ہم اپنے بچوں کو جن قلوں میں چھوڑ کے آئے تھے تو یہود سے ہمیں بہت خطرہ تھا کہ ان بچوں پر حملہ آور نہ ہو جائے تیسرا انہوں نے کہا وَتُهُ رَسُ الْمَدِينَةُ حَتَّ السَّبَى نَسْمَعُ فِيهَا سَوْتَتْ تَقْبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ساری ساری رات بیچارے مسلمان جا کے پہرہ دے رہے ہیں نہ صبح کو آرام ہے نہ شام کو آرام ہے ہر طرف تکبیر کی صدائیں صبح بھی بلند ہو رہی ہیں رات کو بھی بلند ہو رہی ہیں وہ کہتی ان اعتبارات کی وجہ سے یہ غزوہ رحمتِ قونین اور صحابہ کے لیے بہت مشکل اور کٹھن تھا اور اس جنگِ خندق یا غزوہِ احضاب کا بنیادی جو منفی کردار ہے وہ بنو ندیر کا سردار ہوئی بن اختب ہے جس نے اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لیا جس میں کنانا بن عبی الحقیق تھا ابو عامر الفاسق تھا ابو عامر وہی ہے جو حضرت وہ جتے کیا غسیل الملائکہ جتے ان کا والد تھا بلکل ایسے ہی بلکل ایسے ہی ہے یہ سارے لوگ جو ہیں یہ مل کے مکہِ معظمہ میں دیکھئے آپ نے جو اپنے انٹرو میں یہود کی وہ فطرت کی بات کی نا کہ تُو لاکھ پڑتا رہے پیار کے منتر ساجید جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں وہ جو ان کی فطرت میں چیزیں تھی نا گرا اس کا دیکھی ہے جب یہ مکہِ معظمہ میں گئے ہیں ابو سفیان اور ان کے باقی جو سردارانِ قرائے سے بات کرنے کے لئے تو وہاں پر انہ جو سبز باغ دکھائے کہ ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے یہ کریں گے فلان کریں گے اس کے بعد قرائشِ مکہ نے ان سے ایک بات کی انہوں نے کہا لَا نَعْمَنُكُمْ ہمیں تمہارا جو ہے نا وہ یقین کوئی نہیں ہے اِلَّا سَجَّدْتُمْ لِعَالِحَتِنَا حَتَّى نَتْمَئِنَّا اِلَئِكُمْ یہاں تک کہ تم ہمارے ان خداوں کو سجدہ کرو پھر ہم تمہارا اکنینا پھر ہم مطمئن ہوں گے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھئے کہ اہلِ کتاب ہونے کے باوجود سب کچھ جاننے کے باوجود توحید پر ایمان رکھنے کے باوجود اپنے ان مضموم مقاصد کے لیے فساجہ دو انہوں نے ان جھوٹے لات منات عزہ اُبل کے سامنے سجدے میں پڑ گئے یہی ہوتا ہے جی لوگ اپنے مفادات کی خاطر جو ہے نا یہ ہم نے دیکھا ہے بلکل ایسے ہی ہے وہ ساہر لدیانوی کے ایک شیر بڑا در بردست ہے اس نے طوائف اس کا عنوان رکھا کہ تُو نے عصمت کو بیچ ڈالا ہے چند فاقوں کو ٹالنے کے لیے لوگ یزدہ کو بیچ دیتے ہیں اپنا مطلب نکالنے کے لیے جی ڈاک صاحب آپ کی طرف آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا عرب جمع ہو گیا ہے جی عرب جمع ہو گیا اور غزوہ احضاب اس کو اسی لیے کہا گیا کہ احضاب حضب کی جمع ہے حضب ایک گروہ کو کہتے ہیں یہاں سارے جو سارے گروہ شیطانی ابنی سی ساری قوتیں جو شر پسند ہیں ناصر ہیں جمع ہو کے آگئے ہیں بنو ندہر ہیں بنو قریضہ ہیں بنو غطفان ہیں مکہ کے سارے قبائل ہیں ان کے سارے حلافہ ہیں جب سارے جمع ہو گئے اور قرآن پاک میں سورہ احضاب میں جو منظر کشی اللہ رب العزت نے فرمائی فرمایا یا ایوہ اللہزین آم نذکرونے مت اللہ علیکم اس جاعتکم جنودن فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا فرمایا جب تمہارے اوپر ہر طرف سے لشکر آگئے اور پھر ہم نے ان پر تیز ہوایں بیجیں اور اللہ رب العزت نے ان کے پاؤں کو اکھار دیا اور وہاں فرمایا کہ وہ پھر ہر طرف سے آگئے اور انہوں نے سخت حملہ کر دیا اور جیسا کہ پروفیسر صاحب نے فرما دیا کہ وہاں سے چوبیس ہزار آپ نے فرمایا بعض لوگوں نے لکھا صحابہ اکرام سے مشورہ کیا یہاں سے مشاورت کی اہمیت بھی سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اپنے غلاموں سے ہر کام مشورہ لیتے ہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو سرکار نے فرمایا سلمان مننا اہل البیت یہ میری اہل بیت میں سے ہے جو مجوسی گرانے سے آئے لیکن اسلام نے ان کو عزت عطا فرمائی جب ان سے کوئی پوچھتا آپ کون ہیں وہ فرماتے سلمان ابن اسلام ابن اسلام کہ اسلام کا بیٹا سلمان مجھے اسلام نے عزت دی ہے آپ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس فارس میں دفاع کرنے کے لیے خندق کھودا کرتے تھے سرکار نے مشورہ پسند فرمایا اور وہاں پر صیرت نگار حضرات نے لکھا ہے کہ پانچ گز چوڑی پانچ گز گہری خندق کھو دی گئی شمال قسم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین سمتوں وہ مدینہ مناور محفوظ تھا وہ ویسے ہی سیف تھی اور جبل سلہ یہ شامی شامی جو ہے اس طرف شام کی طرف تو جو شمالی سمت ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل سلہ کو اپنی پشت پہ رکھا اور اس طرف مو کر کے خندق کھو دینا اب بھی اس کے کچھ نشانات ہیں مدینہ مناور کاش میرے جیسے غلاموں کے بس میں ہوتا تو اس خندق کو بھی محفوظ کیا جاتا اس کے اوپر بنا دیتے پول سڑک کو بنا دیتے لیکن اندر وہ خندق رہتی حضور دیکھئے کہ فیرونی جو تہذیب ہے جس کو وہ اپنے آپ کو قدیم ترین تہذیب کہتے ہیں میں مصر میں تھا تو وہاں وہ کہا کرتے تھے اب بھی ان کے ماہرین اثار اتنے ماہر ہیں ہر ہفتے کے بعد کہتے ہیں اب ہمیں فیرون کا فلان جوتا مل گیا ہے اور انگلینڈ سے جہاز بھر بھر کے اسے دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ تو اپنی تہذیبوں کو بڑا سنوال کے رکھتے ہیں اللہ تعالی ہمارے جو قائدین ہیں ان کو بھی یہ شہور عطا فرمائے میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا روح پرور اور ایمانی منظر ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور چھے دن لگ گئے اس خندق کو کھودنے میں لیکن چھے دن میں بھی وہ پتھریلی زمین کھود لینا اتنی بڑی یہ ایک موجزہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی کرینے تھی اس مانے میں یا کھودنے والی مشینیں تھی دس دس افراد کو دس دس افراد چالیس گز دس افراد کو دیا گیا اور وہ پھر کھود رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سات کو ڈال پکڑی ہوئی ہے اور اپنے پیٹ مبارک شکم اکدس پہ دو پتھر باندھ رکھے ہیں تاکہ جو ہے وہ بھوک کا احساس نہ ہو اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیر پڑھتے ہیں لا عیش الا عیش الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ اور وہاں سے جو صحابہ ہیں یہ کن کے اشار پڑھتے تھے وہ صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ جو کہیں بوتا والے عبداللہ بن رواحہ اور صحابہ اکرام جواب میں کہتے ہیں نحن اللذین بایعو محمدا علالجہاد ما بقینا ابدا کیا منظر ہے فرشتے بھی رشک کر رہے ہوں گے کہ سرکار دو عالم کے غلام وہاں خندق کھوڑ رہے اور جیسا کہ آپ نے فرمایا وہ پھر جب چٹان آگئی حضور زیاء الامت آپ جسٹس پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ سرکار نے جب پہلی ضرب لگائی جیسے اندھیرے میں چراغ جلتا ہے ویسی روشنی نکلی اور سرکار نے فرمایا اوتی تو مفاتیہ شام اوتی تو مفاتیہ فارس اوتی تو مفاتیہ یمن یہاں میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ ساری سرکار نے فرمایا چابیاں مجھے عطا کی گئیں لیکن وہ فتح ہو رہے ہیں جا کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں یہ اشارہ سرکار عطا فرما گئے کہ حضرت عمر کی خلافت بھی میرے اس نبوت کے بعد خلافت کا تصل سا ہے یہ پیش آم نے بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے فرمایا کہ جو چابیاں مجھے عطا کی گئیں گویا فاروق آزم کو چابیاں دینا مجھے چابیاں دینا ہے اس سے یہ پتا چلا کہ جو ان حضرات کی خلافت کے اوپر اعتراض کرے یا نکتہ اعتراض بلند کرے وہ در حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ انگلی اٹھا رہا بد نصیب ہے بد بخت ہے جی ڈاکٹر اکیل فرشتوں نے بھی تنوار پکڑی ہوئی ہے انہوں نے بھی اپنی زریں پہنی ہوئی تھی اور وہ تھے اور جب کامیابی سے واپس آئے تو جبریلہ ابی نے حضر ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ابھی تک یونی فارم نہیں ہیں ایسے ہی ہے اور وہ گرد و غبار بھی لگاوا تھا حضرت دہیہ قلبی کی صورت میں غائی صاحب قرآن کریم کی صورہ اعزاب میں اللہ تعالیٰ نے جو غزوہ خندق کا نقشہ کھیچا ہے نا وہاں پر جب آنکھیں چندیا گئیں اور کلیجے مو کو آگئے ایسی حالت خوف لیکن ایسی حالت میں صحابہ کی حالت بھی اللہ نے بیان کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہوا ہے یہ ہیں صحابہ اکرام اور غائی صاحب غزوہ اعزاب میں ایک طرف عباد الرحمان ہیں دوسری طرف سارے حضب الشیعتین ہیں حضب الشیطان ہیں اور نبی کریم علیہ السلام حضب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جاڑے کا موسم غزب کی سردی یخبستہ ہوائیں صحابہ اکرام بھوک سے نڈھال سردی میں ویسے بھی بھوک زیادہ لگتی ہے پھر بندہ کام کر رہا ہو بٹی کھودی جا رہی ہو تو زیادہ سردی لگتی بہت زیادہ بھوک بھی بہت زیادہ لگے گی اور نبی کریم علیہ السلام جب یہ ان کو دعا بھی دیتے اور ساتھ یہ فرماتے احد عبداللہ بن رواح کے اشار اللہم لولا انتا محتدین یا اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ان کو ہدایت ہمیں کیسے ملتی ولا تصدقنا ولا صلعینا نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے فانزلن سکینتا علینا یا اللہ کریم ہم پر سکون نازل فرما حارت خوف تھی وَسَبْتِ الْأَقْدَامَ اِنْ لَا قِيْنَا اور ہمیں یا اللہ کریم دشمن سے مقابلے میں ثابت قدم رکھ اور غایر صاحب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے بتا دیا کہ آقا کی غلامی نے ان کو استقامت کے لیے اور ثابت قدمی کے لیے کیسا تیار کر رکھا ہے کوہ ساروں کا استحقام ان کو عطا رب لکھا غایر صاحب وہ کیسا لشکر تھا وہ ابھی آپ نے آغاب نے فرمایا تھا کہ کلیل ہی رہے اللہ یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ فتح کا دار و مدار نصرت خداوندی پر ہے اور اس کے حبیب کی غلامی پر ہے کلیل تو کسرت مسلمانوں کے نظر کبھی رہی نہیں اچھا ہمارا اور انڈیا کا بھی یہی ہے اب ہماری فوج کی جو تعداد ہے اساکر کی وہ انڈیا کے مقابلے میں وہی تعداد ہے غایر صاحب غزوہ احضاب والی تعداد ہے غزوہ احضاب یہ بتاتا ہے کہ جذبہ ایمانی اگر ہو تو قوت حسی کو حاصل ہوتی ہے جذبہ ایمانی ہے اور ابھی جو نہ تیغو تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کم نہیں آلے یہ جو نعرہ تکبیر لگاتے ہیں ہمارے فوجی بھی یہ کشمیر میں دیکھ رہے ہیں کیا صورت ہے اوپر بیٹھا ہوا ہے دشمن سیاہ چین میں کیا ہے دشمن اوپر ہے یہ نیچے ہیں لیکن جب نیچے سے بھی نعرہ لگاتے ہیں تو فضاء ساری جو آپ کو بھون جاتی ہیں یہ نعرہ ایک بجلی سے نہیں پیدا کر دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور آپ دیکھئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہنگامی صورت حال دیئے استثناء حاصل نہ خود لیا نہ کسی کو دیا معلوم یہ ہوا لیڈرشپ کا یہ کام ہے کہ ہنگامی حالات میں امرجنسی کے حالات میں وہ استثناء نہیں مانگتا اور جب چٹان کھوڑنے کی باری آئی میرا یہاں پر ایک عرض ہے کہ صحابہ اکرام نبی پاک کے پاس کیوں آئے انہیں پتا تھا کہ ان ہاتھوں میں جداللہ کی قوت ہے یہ ہاتھ ہی مشکل کو شائع کریں گے نہیں بظاہر دیکھئے اگائی صاحب وہ بھی ہاتھ ہے یہ بھی ہاتھ اور بڑے بڑے طاقتور تھے بظاہر بڑے کعداور زودار اگائی صاحب کام بھی کوئی ایسا نہیں تھا چٹان تھی وہ سارے مل کر توڑ لیتے نہیں یار صرف پتا تھا کہ ان کو پتا تھا یہ ہاتھ جداللہ کی قوت رکھتے ہیں یہ ہاتھ ہم جیسے نہیں ہیں اور نبی کریم نے ساتھ تو سامنے بھی یہ نہیں فرمایا بھئی دعا کرو مل کے حملہ کرو سیدنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہی وصحبہی وفارک وصلح اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہی وصحبہی وفارک وصلح جی نوری صاحب آپ سے ایک تو حضرت حضیفہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھنڈ بڑی لگ رہی ہے وہ ہیٹر کیسے لگا پھر ایک تو یہ آپ نے بیان کرنا ہے دوسرا سیدنا علی مرتضی شعر خدا کا وہ جو ڈائلک ہے عمر بن عبدعود کے ساتھ وہ بھی ذرا آپ نے وہ ایکچل جو الفاظ ہیں دونوں طرح وہ آپ سنائیں کیونکہ آپ کی عربی بڑی زوردار ہے میں صرف دو شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں ابن عبدعود آپ کو پتا ہے وہ ایک اظہار ان کے مقابلے میں تھا اور اپنے آپ کو سمجھتا تھا وہ کہتا ہے حضرت علی کو تیرا کیا نام ہے تو کون ہے او پیکر خاکی کہ حد و انتہا سے بڑھ گئی ہے تیری بے باقی انہوں نے کہا نا یہ باتیں باتیں چھوڑو مقابلے میں آو بھی پتا چل جائے گا کہا مجھ کو علی کہتے ہیں ایک بندہ خدا کا ہوں یہ ہے گناہ دیتا ہے کہا مجھ کو علی کہتے ہیں ایک بندہ خدا کا ہوں میرا اتنا ہی دعویٰ ہے کہ خادم مصطفیٰ کا اللہ 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 سبحان اللہ یہ میرے سارے جسم میں نا سر سے لے کر پاؤں تک سبحان اللہ ایک بجلی دوڑگی میں آپ کو بتانا ہوں غیص اب قبلہ یہ حفیظ جلندری مرہوم کے جو اشعار ہیں در حقیقت یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اثر سے نکلنے والے ان اشعار کا ترجمہ ہے جو میں ابھی سناتا ہوں جب وہ جو ایک ہزار انسانوں سے بھی زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا وہ خندق جہاں سے تھوڑی تنگ تھی کروس کر کے آگیا ہے گھوڑے پہ آگیا ہے اور آکے وہاں پہ وہ مبارزت کی دعوت دے رہا ہے میں ہی عبارز میں ہی عبارز اور آگے سے اس کو کوئی جواب نہیں آرہا چونکہ صحابہ اکرام انتظار میں رہتے تھے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پروفیسر میں اس میں نے ذرا میں نے بھی طالب المانہ بہت زیادہ کوشش کی اس پر بڑھی جی 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 بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی مسئلہ یہ ہے کہ کتنے میل لمبی وہ جو ہے ایسی ہے بلکل ایسی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سیدہ علیہ وسلم علیہ شیر خدا رضی اللہ بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے تو وہ پھر یہ آگے آپ بیان کریں چونکہ ان کا ٹارگٹ ہی آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی بس ایک تو وہ وہیں پہ آتے تھے اور صحابہ اکرام تو بلکہ حافظ ابن قیم نے الحدی النبوی میں لکھا ہے کہ پانچ کلومیٹر لمبی وہ خندگ تھی وہی تو میں نے کہا تو پانچ کلومیٹر ایک ہزار بندہ وہ بنو قریضہ کو بھی واش کر رہے ہیں تین سو بندے وہاں پہ ہیں وہ وہاں پہ حفاظت کر رہے ہیں جب اس نے مبارزہ طلب کی تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا جی میں جاتا ہوں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایجو اسیاء علی انہو امر بن عبدیود وعمر بن عبدیود ہے علی بیٹھ جاؤ اس نے آگے سے جو نیکس ٹائم جملہ بولا وہ بڑا عجیب تھا اس نے کہا این الجنہ تزامونہ من قتلہ داخلہ وہ تمہاری جنت کدھر ہے جس کے بارے میں تمہارا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سے جو شہید ہوتا ہے وہ اس میں داتا ہے تو اس میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اچھا آپ کی گفتگی بہت زبردست ہے آپ نے یہ سارا سوان ہے اس سے پہلے وہ تھوڑا سا رہ جائے گا جو اس کی تاریخی واقع ہے کہ حضرت علی ہے پیدل وہ ہے گھوڑے پہ سواب اس کو رہونت اتنی تھی اس نے چھلانگ لگا گھوڑے سے اس نے کہا یہ نہ کہا کہ گھوڑے پہ ہے اس نے کونچے کاٹ دی اس کے نیچے سے پاؤں کاٹ دی ہے گھوڑے کے اس نے کہا اب برابر آگئے برابر کی سطح بلکل ایسے ہی ہے مطلب عرب جو ہے وہ اس معاملے میں بہت ہی عصبیت کا شکار تھے کہ وہ کبھی بھی بہادری اور شجاعت سے پیچھے نہیں اٹھتے تھے حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالی میں شارٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں وہ حضرت آپ کو سب پتا ہے مجھے پتا ہے ماشاءاللہ میں صرف سامین کے لیے اپنے ناظرین کے لیے میں وہ اس کرتا ہوں حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالی انہوں اس کے سامنے ہیں اور آپ نے آتے ہی دو رجزیہ شعار پڑے ہیں آپ نے فرمایا کہ جلدی نہ کر تیری یہ جو بار بار چیلنج کر رہا ہے اس کی جواب دینے والا آ گیا ہے اور جو آیا ہے وہ جو آیا ہے وہ بڑی نیت ایمان پورا یقین اس کے پاس موجود ہے اور وہ پورے یقین اور ایمان کے ساتھ آیا ہے اور وہ تجھے حق کی راہ کے اوپر چلتے ہوئے دکھائے گا کہ کامیابی سچائی کی راہ پر چلنے والوں کا ہی مقدر ہوتی ہے یہ کہہ کہ آپ اس کے سامنے آئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں تین چیزوں کی دعوت دیتا ہوں اس نے کہا پہلی کلمہ پڑھ لو اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو یہ نہیں ہو سکتا اگلی بات انہوں نے کہا پھر ایسے کرو واپس چلے جاؤ اگر آقا علیہ السلام کامیاب ہیں سچے ہیں تو اس میں تمہاری ہی قریش کی اور عرب کی اس میں عزت ہے بہتری ہے اور اگر ماز اللہ کوئی دوسری صورت ہے تو وہ پھر تمہیں وہی حاصل ہو جائے گا جو تمہیں اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا اگر میں یہ واپس چلا جاؤں تو قریش کی عورتیں میرے تیسری بات پھر انہوں نے کہا تیسری بات پھر یہ ہے کہ آج ہو پھر مقابلے پہ اس نے آگے سے کہا کہ ماء احبو ان اقاتل ک اور دوسری روایت میں ماء احبو ان احری کا دمہ ک اس نے کہا میں تم بتیجے تمہیں مارنا نہیں چاہتا تمہارا خون بہانا نہیں چاہتا حضرت علی شہرِ خدا ردی اللہ تعالی انہوں نے پورے یقین اور ایکان کے ساتھ کہا فرمایا تم نہیں چاہتے مگر میں تمہیں مارنا بھی چاہتا ہوں اور تمہارا خون بھی بہانا چاہتا ہوں ارے اس کا سر جو ہے وہ اڑایا ہے اور اڑانے کے بعد جو آپ نے شیر پڑا ہے اس کا وہ ترجمہ تھا جو آپ نے پڑا ہے انہوں نے کہا جب وہ فاتحانہ شان سے رحمت کونین کی خدمت میں آ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا انہیں کہا اُبِدَ الْحِجَارَةُ مِن صَفَاحَةِ اَقْلِهِ بے وقوف اکل والے پتھروں کی پوجہ کرتے تھے عَبَتُ رَبَّ مُحَمَّدٍ بِسَّوَابِ اور میں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و پرستش کرتا ہوں پورے یقین کے ساتھ اچھا جی ڈاک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکر آئے ہیں اس پہ کہ ابن عبدعود جب جہلوم رسید ہوا تو آپ اتنے مسکر آئے کہ آپ کی گاڑے تک وہ ایسی لگا کہ سورج چمکتا تھا جب سرکار تبصوب فرماتے تھے حضور مجھے یاد آ رہا ہے میں مصر میں تھا ہمارے شیخ متولی شاراوی رحمہ اللہ تعالی جو مصر میں درس قرآن کے اعتبار سے بڑے مشہور تھے وہ اپنی تفسیر بیان کیا کرتے تھے جب غزوہ احضاب کی تفسیر پہ پہنچے تو ایک ہفتے انہوں نے یہی پورا واقعہ بیان کیا پوری منظر کشی کی گرد اڑی اس میں سے پھر جب گرد چھٹی تو حضرت علی تلوار کے ساتھ نکلے آئندہ ہفتے جب وہ تشریف لائے شیر لانڑے تھے نا جی جب آئندہ ہفتے تشریف لائے تو درس شروع کرنے سے پہلے روئے جا رہے ہیں یہ ویڈیو ان کی یوٹیوب پہ ہے تو کہتے ہیں پشلی دفعہ جو منظر بیان کیا تھا رات کو جا کے سویا پورے کا پورا منظر سرکار نے آنکھوں کے سامنے دکھا لیا اور میں نے وہ دیکھا اور حضور میری طرف دیکھ کے مسکرا رہے اور یہ اور میں ایک بات یہاں آپ کی اجازت سے ارز کرنا چاہوں گا جو موجزات سرکار کے ظاہر ہوئے ہیں ان میں سے وہ موجزہ کہ جب بھوک سے سارے نڈال ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار جاتے ہیں اختصار سے یہ ارز کر دیتا ہوں ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ صرف بکری ہے اور چھوٹی سی بکری تو سرکار کو سرگوشی کرنا جا کے کیونکہ حضور تو کریم ہے سب کو لے آئیں گے تو آپ نے سرگوشی کے انداز میں ارز کیا سرکار نے اپنی انگلیاں تشبیق کی ایسے کہا وہ بہت ہے اور بڑی کسرت والا ہے اور جب حضرت جابر گئے تو دیکھا ہر کارہ منادی کر رہا ہے کہ سارے آ جاؤ سرکار حضرت جابر نے آج تمہاری دعوت پکائی اور پندرہ سو صحابہ گئے اور یہ جو غازی صاحب کمال ہے سرکار کے موجزے کا حضور اندر تشریف لے گئے فبساقہ اپنا لواب آٹے میں ڈالا اور اپنا لواب ہنڈیا میں ڈالا اور فرمایا میرے آنے تک ہنڈیا نیچے نہیں اتارنی میرے آنے تک روٹیاں پکانی نہیں شروع کر سرکار کی شانیں ظاہر ہوئیں فرمایا دس دس کو بلاتے جاؤ کھلاتے جاؤ پندرہ سو صحابہ نے دسترخان مصطفیٰ سے کھایا اور سرکار دو عالم اس گھر سے واپس تشریف لے جاتے ہوئے مسکراتے ہوئے فرما رہے تھے آج اسے پورے مدینے میں تقسیم کرنا اور ساتھ حضرت عمر سے فرمایا جاؤ اور اب جا کے مدینے کے منافقین کو سنا دو کے سرکار کی آج کون سی شان ظاہر ہوئی حضرت نویم بن مسود رضی اللہ تعالی ان کا بھی بڑا دلچسپ بھی واقعہ ہے یعنی وہ ان کو بھیجا گیا ہے اور وہ ابھی تازہ ہی اسلام میں داخل ہوئے ہیں بہت تازہ تازہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان کو جا کے کہا کہ انٹیلیجنس جنگی چال جس کو کہتے ہیں اور وہ سٹیٹیجی جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کامیاب رہی جی اچھا میں یہ موجزات کی ذکر ہوا ہے ایک بات اس میں ایڈ کر دوں نبی پاک علیہ السلام کا خندق کھودنا یہ اپنی ظاہری حالت کو آیا کیا گیا اور حد جابر کے گھر کھانا چند افراد کا ہزاروں لوگ کھا گئے یہ آپ کی حقیقی حالت ہے سنیا کو بتا دیا کہ محمد مصطفیٰ کی شان یہ ہے کوئی کسی غلط فہمی میں مبتلانہ ہو جائے اور حد جابر فرماتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ساتھ دیا میں اندر ہی اندر بڑا شر ایک میری حالت کیا ہو رہی اور گھر میں زوجہ کو جلدی پہنچ کر بتایا تو زوجہ بھی دیکھیں صحابیہ کا عقیدہ دیکھیں کہنے گی کہ دعوت کس سے دی ارس کرنے گے حضور نے تو فرمائنے گی پھر وہ خود ہی احتمام کر لے سبحانہ غائی صاحب یہاں حد سات بن ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ان کی شہادت کا ذکر اسی غزوہ میں ان کے یہ بازو پر رگے اکھل میں تیر لگا تھا جس سے بعد میں اتنا خون بہا تھوڑے عرصے بعد ان کی شہادت ہوئی اور غائی صاحب وہ شہادت ان کا جب جنازہ اٹھا ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے نبی کریم علیہ السلام ان کے جنازے کا جو جلوس ہے اس کے امام ہے اور خود ان کا جنازہ پڑھایا قبر انور میں جب تک ان کو اتارا گیا اور پھر وہاں پر کھڑے ہوئے اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کی تو تھوڑی یہ بات جبریلی امین علیہ السلام آئے ارش کرنے لگے حضور آپ کے صحابہ میں سے آج کسی کا انتقال ہوا ہے کہ آج ستر ہزار فرشتہ زمین پر نازل ہوا ہے اور اللہ کا ارش جھومنے لگا ہے اور اس کے دروازے کھل گئے تو نبی کریم ساتھ اسلام نے ہاتھ سعاد بن معاذ کہ آج انتقال ہوا ہے اور تھوڑے ہی عرصے بعد صحابہ اکرام اور ان کی قبر سے مٹی لی تو اسے مشکی خوشبو آ رہی تھا نبی کریم نے ساتھ اسلام کو لا کر دیا تو یہ بھی نبی کریم ساتھ اسلام کی نسبت کا فیض ہے کہ صحابہ کی شہادتوں پر نزول ملائکہ ہو رہا ہے نبی کریم کے ساتھ صحابہ ہوتے تھے صرف جہاد میں ہی نہیں ملائکہ کا نزول ہوا بلکہ ان کی شہادت پر بھی ملائکہ کا نزول ہوتا تھا سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و بارک و سلک کتاب شفاہ سے جی نسخہ ہے غصہ اور زد ختم کرنے کا وظیفہ ہے اگر کسی شخص کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو یا ہر بات میں زد کرتا ہو تو سورة الانبیاء کے آیت نمبر سکس نی نائن کا مسلسل ورد رکھے انشاءاللہ غصہ اور شدت کی جو زیادتی ہے وہ ختم ہو جائے گی حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت کے طالب تجھ پر عبادت میں مشغول ہونے سے قبل اپنے گناہوں سے توبہ لازم ہے جی فیصل حضور ایسا کوئی انتزام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتزام ہو جائے سلام کے لیے غازر غلام ہو جائے سلام کے لیے غازر غلام ہو جائے میں صرف دیکھنوں اک بار صبح تیبہ کو میں صرف دیکھنوں اک بار صبح تیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل سیمت کے پاس لائے چند گام ہو جائے سلام کے لیے غازر غلام غلام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دے حضور آپ جو سن لے حضور ہو جائے حضور اے تعطیم جو سن لے غلام ہاں 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 تو کام ہو جائے موسیقی وَسَيِّدَتِنَا زَيْتَبْ وَسَيِّدِنَا عَسَنْ وَسَيِّدِنَا عُسَيْدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَفَارِكُ وَسَلِّقُ